عمران خان کیلئے اس مشکل وقت کے اندر کچھ اچھی خبریں بھی ہیں وہ اچھی خبریں کیا ہے عمران خان کیلئے بہت اچھی خبر ہے اس وقت جو میڈیا کبر نہیں کر رہا اور وہ خبر عمران خان کو بچا سکتی ہے وہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ شخصیت اور کچھ اور لوگ عمران خان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ خبر کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ازاد قسمیر میں الیکشنز کا معاملہ ہے کیا صورتحال ہے ریزلٹ کیا آیا ہے سادی جو کراچی کے میر کا الیکشنز ہے اس کے اندر ایک نیا کٹا کھل گیا ہے پیپلز پارٹی کے آپس میں اختلافات سامنے آگئے ہیں وہ مارکہ کون چیتے گا نمبر گیم کیا کہتی ہے کتنے لوگوں نے حلف اٹھایا ہے اور وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ آئی ایس پی آر کی پریس ریڈیس کو ریجیکٹ کر دیے گیا ہے اور جی ایس کیوپ واضحہ وارننگ کس نے دیئے ہیں وہ کون ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کوئی وارننگ دے سکتے ہیں اور اس وقت عمران خان کے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس وقت جنگیر ترین کے گروپ کا جنگیر ترین نے اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا پارٹی کے نام کبھی پارٹی کے نظریہ کبھی کون کون سے لوگ میٹنگ کے اندر شامل ہوئے اور کس ایک اہم نکتے کیوپر اس وقت اختلاف ہے ترین گروپ کے اندر جو باہر واضح نہیں کیا جا رہا اور کیا کیا میٹنگ کے اندر اندرونی معاملات کیا تیہ ہو رہے ہیں کن کن باتوں کی اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں یہ کیا ہونے والے ہیں جس کیوپر پیپلز پارٹی آزدرداری نواز شریف ان کو سخت اختلافات ہیں یہ آج کس وی لاک کے اندر اور بھی اہم اور اچھی خبریں بھی ایک آپ کو بتانی ہے وہ بھی آگے چل کے رکھیں گے آج کس وی لاک کے اندر مکمل آپ کے ساندھر رکھیں گے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں کروڑوں ضرور دوسلام محمد وعالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ہوں ایڈوکیٹ حمزہ جلال چدر ازاد کشمیر کے الیکشنز کا نتیجہ ساتھ ہی جو اس وقت معاملہ ہے کراچی کے میر الیکشنز کے اندر ایک نیا کٹا کیا کھول ہے جنگیر ترین کے پارٹی اور ان کے متعلق اہم حقائق سے پہلے جو اہم بات کے اوپر ڈسکشنز کرنے والی ہے وہ ہے کہ جی ایس کیور آئی ایس پی آر کو وارنگ کس نے دی میں ایک اہم کوسٹن سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا مان لیتے ہیں کہ جو نو مہی کو ہوا ہے وہ غلط ہوئے ہیں لیکن اس کی پیچھے جتنے لوگ تو ان سب کو صدا دی جانی شاہیے کیا جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے الگ ہو رہے ہیں کیا وہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں اس وقت جو لوگ الگ ہو رہے ہیں کیا جو شخصیت پی ٹی آئی کو چھوڑی ہے اس سے قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو اسد عمر فواد چودری محمود مولوی علی زیدی عمران اسماعی اور اس کے ساتھ جو مراد راست ہیں آئی جی صاحب نے خود آکے بتایا تھا کہ وہ بالکل ڈریک ملویس ہیں جو کور کمانڈر پر حملہ ہوا ہے وہ چھوڑتے ساتھ ہی کیسے چھوٹ رہے ہیں اصل معاملہ تو یہ ہے اس کی اوپر ایک اہم مدد عمران خان کے لیے آئی ہے بے شک جو مرضی علامی جاری ہوتا رہے وہ ان کا حق کے علامی جاری ہو سکتا ہے وہ مدد کہاں سے آئی ہے اس سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا جتنے لوگ الگ ہوئے ہیں وہ مشکلات ہیں سب سے پہلے جو عصانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ڈیٹا کٹھا کر رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر پھیر رہی ہیں وہاں کے جو سکیورٹی کونسل ہے وہاں سے بھی علامی جاری ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف فنڈرمنٹل رائٹس کی وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے چادر چار دوالی کے تقدس پر مال کی جارہے ہیں ایک شخص کو عدالتے رہا کرتی ہیں اسی وقت جو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت سب سے بڑی جو عمران خان کو مدد ہے وہ ہے وکلا کی بکلا کی لورائی کورٹ کے اندر ایک اہم جو اجلاس ہوئے اس کے اندر کے علامی جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کے اہم اجلاس اس کے اندر سپریم کورٹ بار کے اہم اجلاس اس کے ساتھ پاکستان بار کونسل کے اہم اجلاس ان تینوں اجلاسوں کو جو اہم اجلاس جاری ہوئے ہیں وہ متفقہ ہے جس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے جو لوگ نو مہی کے واقعے در مروس ان کو صدا دی جائے لیکن سیول عدالتوں میں صدا دی جائے ان کو آرمی ایک کتنے صدا نہ دی جائے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے ہم کس بیس کیوپر لوگ کو صدایں دلوائیں گی کس شخص نے آگے لگائی ہے اس وقت جنہی ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو کیمیکل ذریعہ لگائی گئی ہیں پاکستان کے ٹاپ کے بکلا کیا چکے ہیں لطیف خوصہ اجزاد ایسن حامد خان علی احمد کورد ان کی تقاریر سنیں یہ کہتے ہیں کانسٹوشن کے اندر عام شخص کا آپ ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں کر سکتے پھر عمران خان کا بار بار کہنا ہے کہ ہم آپ کا ٹرائل کریں گے آپ کے لوگوں کا ٹرائل کریں گے کہنے لیے اب اس وقت بھی ٹرائل کرتے جب فسانیا مارل ٹاؤن ہوا تھا آپ اس وقت ٹرائل کرتے جب پشاور کے اندر کجادم کی آخری رہائشگاہ جہاں انہیں اپنی آخری یام گزارے اس کو دھماکے سوڑا دیا گیا آپ ان کی اوپر فوجی ٹرائل کرتے جن کا آرمی پبلک سکول کے اندر جن کے اوپر اٹیک ہو بچوں کے پر وہ تھا ایپی ایس کی اوپر لیکن اس وقت یہ کیا مرک ادر چار رہا ہے اگر واقعی یہ کنڈیمڈے مل ہے بلکہ کنڈیمڈے مل ہے نو مائی کی واقعات لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑے ہیں وہ کیسے تو ان کی دھلے ہو گئے ہیں وہ کیسے ان کو یہ ساری ڈیٹی میر رہی ہے کہ وہ بالکل آزاد ہو رہے ہیں وہ کسی کے اندر ملوث نہیں ہے اور ایک نئی پارٹی کا قیام ہو جاتا ہے ساتھ ہی وہ پارٹی جناب اس وقت ان کی میٹنگز جار رہی ہیں ان کی اعلامییں جاری ہو رہے ہیں جانگیر ترین اس کے صدر بنا دیے گئے ہیں پارٹی کا نام ہے استحکام پاکستان پارٹی اب یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ عدم استحکام پاکستان پارٹی ہے تو جتنے لوٹے ہیں جتنے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں تمام پلٹیکل پارٹی سے وہ وہاں جناب جمع ہو رہے ہیں نام دیکھیں جناب فواد چودری سب سے آگے جو کہتے تھے کہ میں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے نمبر دو کی پر آ جائیں جناب لے لیں جو محمود مولوی جو کہتے ہیں میں نے سہست کو خیر آباد کہہ دیا ہے عامر کہنی آ جائیں جو کہتے ہیں میں نے سہست کو خیر آباد کہہ دیا ہے عمران اسمہیل آ جائیں علی زیادہ جو کہتے ہیں کہ میرے ماتھے ہوئے گولی مارنا وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیشہ سیاسی جیرنے کے ذریعے لوگوں کو علاق کیا جاتے ہیں ہمیشہ اگر آج تک عوام کی منتخب نمائندے آتے تو آج تک پاکستان اس نحس کو پر نہ پہنچتا آج تک سکوتے ڈھاکا نہ ہوتا آج تک یہ جو انسیڈنٹ نو مئی کا ہوا ہے یہ نہ ہوتا اگر عوام کی مرضی کے نمائندے آنے دی جاتے یہ کون لوگ کنٹرول کرتے ہیں آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس وقت جانگیر ترین بلکل ان کے اعلانیں جاری ہو گئے ان کی پہلی میٹنگ پریس کامس ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ سو کے قریب لوگ ان کے در شامل کیے گئے ہیں لیکن اس وقت زرداری صاحب اور نواز شریف چاہب جو بات سمجھنے والی ہیں سخت نراز ہیں طاقتور حرکوں سے اگر یہ سو لوگوں کو یقین دیہانیاں کروائے گئے ہیں جو اپنی اندرونی میٹنگز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دیہانی کروائے گئے ہیں کہ آپ کی سیٹے ہم کروائیں گے تو کیا جو زرداری سے وعدے کیے گئے ہیں جو نواز شریف سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے کدھر گئے ہیں وہ وعدے کدھر گئے ہیں وہ پہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدے جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ وعدے کدھر گئے ہیں اگر ان لوگ کو سو س لوگ ان کے ساتھ ملائے گئے ہیں ان کو اسی نوے سیٹے پنجاب کے لئے جتوائی جاتی ہیں دس پندرہ سیٹے وفاق جتوائی جاتی ہیں تو ایک پریشر گروپ بن جائے گا ایک تنگز گروپ بن جائے گا جو تمام پلٹیکل پارٹیز کو بلیک میل کرے گا لیکن جو معاملہ ہے ساتھ ہی آگے چل کے کراسی کلیکشنز کے اوپر آتے ہیں اور جو اہم ایک بڑی خبر دینی ہے کہ کوئی مدد عمران خان کے ساتھ آ کھڑی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ کیا ہے وہ کون شخصیت ہے اس سے پہلے جو بات بتانے والی ہے وہ ہے جناب ازاد کشمیر کا الیکشن کیونکہ سرداد تنمیل یاس ثابت وزیراعظم ازاد کشمیر ان کو نیالی کے بعد وہ سیٹ خالی ہو گئی تھی اور سیٹ خالی ہوتے ہی وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سیٹ بقیت اور پاکستان بھی پارٹی کے پہلے ہمیش ہوتے تھی لیکن سرداد تنمیل یاس نے اپنے انفلینس اور ان کے والدے محترم جو سعودگیہ میں کرتے ہیں کاروبار لیکن اطلاعات کے مطابق وہاں شدید داندلی کی گئی ہے اور ریپورٹس کے مطابق وہاں پی ٹی آئی کا بڑڑا بھاری چڑھ رہا ہے حالیٰ کہ مریب نواز نے وہاں جلسہ کیا ہے بلال بھٹو نے وہاں جلسہ کیا لیکن کوئی خاص اتنا زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکے عمران خان جلسہ نہیں کر سکے یہ ساری مشکلات کے ویڈے سے جو سابق وزیراعظم ہے عبدالقیوم نیازی صاحب انہوں نے وہاں تھوڑی بہت کمپینڈ کی ہے عمران خان کی لیکن اچھی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھ ہی جو معاملہ ہے کراچی کریکشنز کے اوپر نمبر گیم آخر کیا ہے آگے چاہلے گا بتاتے ہیں کہ وہاں نیا کٹیا کیا کھولے ہیں نمبر گیم ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک سو پچپن لوگ ہیں جماع اسلامی کے پاس ایک سو پینتیس لوگ ہیں اور اگر جماع اسلامی اور تریقین صاحب ملتی ہے تریقین صاحب کو ساٹھ پینسٹھ ہیں تو تریقین صاحب جماع اسلامی کے ملاکر وائن نائنٹی تھری بنے گئے اور تقریبا سارے ملاک پیپلز پارٹی کے بعد اس وقت ایک ستر پنیتر کی گیم ہیں ایک سو سی کے قریب ہیں پندرہ بیس راکین کی یہاں لیڈ ہے جماع اسلامی اور تریقین صاحب کے پاس لیکن وہاں لوگ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایک سو ترانوے لوگوں نے ہی جو حلف اٹھایا ہے وہ سب لوگوں نے اٹھایا ہے انہوں گرفتاریاں کی جاری ہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے ان کو حراس کیا جارہا ہے دھمکایا جارہا ہے اگر آپ میئر بن گئے تو ہم آپ کو نہیں چلنے دیں گے پھر ایسا کریں جو پنجاب آپ سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پھر وفاقی حکومت آپ کو بھی نہ چلنے دیں یہ کیا اس ملک کو چلنے دیں خدا رہا آپ پچھلے پچاس سال سے وہاں سندھ کے اقدار کے اندر بیپلز پارٹی ہے ابھی ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے واضح طور پر اور ابھی یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں مرزا وہاں آ کر ٹی وی پر دھمکیاں لگا رہے ہیں زرداری دھمکیاں لگا رہے ہیں لیکن جو اہم معاملہ ہے کہ وہاں اپنی اختلافات ہیں بیپلز پارٹی کر دیں جتنے لوگ جو زرداری کے قریب بینڈ کے قریب ہیں مخشور اسسطوں پر اور باقی جو سارے سیٹیں ہم ان کو دی گئے ہیں لیکن وہاں ایک دھڑا چھڑا ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگ اوپر نہیں لے کہ ہم آپ کو بھی نہیں ووٹ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو سابق وزیرالہ سندھ ہیں جو قائم علی شاہ صاحبہ ان کو لوگ ان کو ساری چھخ تلفاز استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ذاتیاں کی بھی بس پارٹی نہیں کیا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یہ وہ ویڈیو سوارے رہو رہے سوشل میڈیا کی اوپر اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس وقت کے کونسی بڑی مرد عمران خان کے لیے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ایک تو بکلہ کھڑے ہو گئے ہیں تمام بار کونسس نے علامیہ جاری کی کہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہم کی سیول بندے کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے فورڈی عدازوں کے اندر اس کو سینس جماعتیں بھی نہیں چاہتی اگر آج امران خان کا ٹرائل ہوتا ہے تو کر ان سب کا ٹرائل ہوگا ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر دلوار ہمارے اوپر آگ گرے گی اور اس کے ساتھ جو اہم معاملہ ہے کہ دوست ممالک امران خان کی مدد کو آگئے ہیں چین اور اس کے ساتھ سعودی عرب اور محمد بن سرمان کی اہم عد ہے وہ کہتا ہے کہ معاملات تیہ کریں اگر آپ ہمارے عمل درامر پر نہیں چلے تو ہمارے پیسے واپس کریں یہاں تک کہا گیا ہے جو ہمارے زندائے کی دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کہہ پاکستان کے حلاف بہتر ہوں پاکستان ہمیشہ زندہ بات بہت شکریہ